زمین پر انسان نہ جانے کتنے ہزاروں لاکھوں سال سے مجود ہے اور اس نے دنیا کے مختلف مقامات پر اپنی باقیات چھوڑی ہیں اس قدیم ترین انسان کی باقیات کو دیکھ کر آج کا جدید انسان اس بات کا قائل ہو چکا ہے کہ اشرف المخلوقات نے جس جگہ بھی ڈیرے ڈالے وہاں اپنے ہنر سے ایسے ایسے شاہکار تعمیر کا ڈالے جو آج بھی حیرت کا باعث ہیں ان قدیم باقیات میں کچھ ایسی عظیم و شان تعمیرات بھی شامل ہیں جنہیں ہم قدیم سات عجوبوں کے نام سے جانتے ہیں یہ قدیم ترین عجائبات کون کون سے ہیں کہاں موجود ہیں انہیں کس نے کب کیسے اور کیوں تعمیر کیا ان کے متعلق تمام معلومات اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے تو آئیے ان سات عجائبات کا تجزیہ کرتے ہیں نمبر ایک پیٹرا کے کھنڈرات یہ مجودہ دور کے عدرن میں واقعہ ہے جہاں مجود کھنڈرات کو دو ہزار سات میں سات عجائبات میں شامل کیا گیا تھا یہ قدیم شہر وادی موسی میں پہاروں کو کھوڑ کر بنایا گیا تھا ان پہاروں کے منفرد رنگ کی وجہ سے اسے رو سیٹی بھی کہا جاتا ہے نیز اسے گمشودہ شہر بھی کہا جاتا ہے اپنے اروج میں یہ اہم تجارتی مرکز کی حیثیت رکھتا تھا پانی کو زخیرہ کرنے اور سلاب سے بچاؤں کے انتظامات کی بدولت یہ شہر اپنی مثال آپ تھا جس کے اثار آج بھی باقیات میں دیکھے جا سکتے ہیں پانی کے اس نظام کو ماضی میں زلزلوں کے باعث کافی نقصان پہنچا حضرت موسیٰ کے اثار سے جاری ہونے والے پانی کے چشمیں جس جگہ سے جاری ہوئے وہ بھی پیٹرا میں ہے صدیوں سے یہاں کے مقامی بشندے اجنبیوں کو اس علاقے میں گسے نہیں دیتے تھے شہر کا اب تک صرف پندرہ فیصد حصہ ہی صحیحات کے لیے کھولا گیا ہے پچاسی فیصد شہر ابھی زیر زمین اور دنیا کی آنکھوں سے اوجل ہے نمبر دو دیوار چین اجائے بات عالم کا ذکر دیوار چین کے بغیر ادورہ ہے اپنی تمیر سے اب تک یہ انسانی ہاتھوں سے تمیر کیا گیا سب سے بڑا سٹرکچر ہے حیرت میں مبتلا کر دینے والی اس کی گیر ممولی لمبائی اور حجم کو دیکھتے ہوئے مشکل لگتا ہے کہ مستقبل میں کوئی تمیر اس کے برابر بھی پہنچ سکے یہی وجہ ہے کہ دیوار چین نے ہر دور میں اجائے بات عالم کی فیرس میں جگہ بنائی ہے عظیم دیوار چین جو پانچویں صدی میں تمیر کی گئی اپنی تمیر سے ہی دنیا کے حیرت قدوں میں شامل ہے اس عظیم دیوار کی تمیر کا مقصد جنگجو منگولوں سے تحفظ تھا اس دیوار پر سات ہزار چوکیاں بھی بنائی گئیں یہاں پر مجود پہردار خطرے سے اگاہی کے لیے سموک سگنل دیا کرتے تھے اس کی تمیر میں دو سو سال سے بھی زائد فرف ہوئے اس کی کل لمبائی اکیس ہزار اکسو چینوے کلومیٹر ہے موسمی تغیرات اور بیرونی حملہ اوروں کی دفت برد کے باوجود یہ عظیم شہکار اپنی تکمیل کو پہنچا حضرت عیسی کا مجسمہ ریوٹی جونیرو برازیل میں کور کوارڈا پہار پر نصب ہے اس مجسمے کی کل انچائی ایک سو تیس فٹ ہے انیس سو پائیس سے انیس سو کتیس کے درمیان کور کوارڈا پہاری پر بنایا گیا اس مجسمے کا آرڈ ڈیکو فٹائل کا ہے جسے ایک برازیلی انجینئر حیدر دا سلوہ نے فرانسیسی انجینئر ایلبر کاکوا کے ساتھ مل کر ڈیزائن کیا تھا مجسمے کا چہرہ رومانیہ سے تعلق رکھنے والے اس کلچر لیونیڈا نے ڈیزائن کیا تھا اس کی تمیر پر اس وقت تقریباً دو سو پچاس ہزار ڈالر کھڑچ ہوئے نمبر چار تاج محل مغل فن تمیر کا شاہکار تاج محل کسی تعرف کا محتاج نہیں اسے محبت کی لازوال دافتانوں میں شمار کیا جاتا ہے جو اپنی تمیر کے بعد سے ہر دور میں اجائباتِ عالم میں شامل رہا ہے تاج محل جسے محلوں کا تاج بھی کہا جاتا ہے اس کی تمیر میں بائیس برس لگے اسے سولہ سو کتیس میں شروع کیا گیا اور سولہ سو چومن میں یہ پایا تکمیل کو پہنچا یہ شاندار عجوبہ اسلامی ایرانی اور ہندوستانی فن تمیر کا مو بولتا ثبوت ہے اس کا نقشہ عیسیٰ شراضی نامی ایک ایرانی انجینئر نے بنایا تھا لیکن کہا جاتا ہے کہ اس کا ابتدائی کھاکا شاہ جہاں نے خود ڈیزائن کیا تھا تاج محل کو آگرہ کا برج بھی کہا جاتا ہے ایک اندازے کے مطابق سالانہ ایک ملین سے زائد سیاہ یہاں آتے ہیں اور یونیسکو نے تاج محل کو دنیا کا سب سے امیر ورثہ بھی قرار دیا ہے نمبر پانچ رومن کلوزیم یہ عظیم اخارہ ستر قبل مسیح میں بنایا گیا جو دنیا بر میں روم کی وجہ شہرت بنا افتا کے بعد سو دن تک رومی بشندوں نے ان کھونی کھیلوں کا مظاہرہ کیا جس میں گلاموں کو لرائیا جاتا جنہیں گلیڈیٹر اس کہا جاتا تھا اس عرصے میں تقریباً نو ہزار جانور اور انسان موت کی بینڈ چڑے اخارے میں پچاس ہزار افراد کے بیٹھنے کی گنجائش تھی جس میں بادشاہ، امراء، عام شہری اور گلاموں کے لیے الگ الگ درجہ بندی کی گئی اخارے کی زمین پر ریت کی دبیو تیہ بچھائی جاتی تھی تاکہ خون جذب ہو سکے یہ اخارہ پانچ سو سال تک انہی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا رہا اور یہاں آخری کھیل چھٹی صدی میں کھیلا گیا کلوزیم رومی طرز تعمیر کا شہکار سمجھا جاتا ہے دنیا بر سے لاکھوں سیاہ اس کا نظارہ کرنے کے لیے اطالوی دارالحکومت آتے ہیں آئی دو ہزار سال گزرنے کے باوجود بھی برے برے کھیلوں کے میدان اس رومن کلوزیم کو مد نظر رکھ کر بنائے جاتے ہیں نمبر چھے ماچو پیچو پیرو ماچو پیچو کی تعمیرات پندرویں صدی میں ہوئی پتھروں سے بنائے گئی یہ امارتیں آج بھی انسانی عقل کو حیرت میں مبتلا کر دیتی ہیں ان امارتوں کی خاصیت ایک دوسرے سے جورے ہونا ہے محض پتھروں سے بنائے گئی یہ امارتیں اتنے شاندار طریقے سے آپس میں جوری ہوئی ہیں کہ کئی صدیاں گزرنے کے باوجود بھی یہ دراروں سے پاک ہیں سطح سمندر سے چوبی سو تیس میٹر بلندی پر پتھروں سے ایسا شاکار تمیر کرنا اپنی ذات میں ایک عجوبہ ہے یہاں ڈیر سو سے زائد امارتیں مجود ہیں جن میں مقبرے، ہمام، مندر اور تدفین کے لیے مختص مقامات ہیں نیز یہاں سیریوں کا وسیع سلسلہ مجود ہے جو امارتوں کو ایک دوسرے سے جورتا ہے سیریوں کی تدعہ تین ہزار سے زیادہ ہے عام طور پر یہی خیال کیا جاتا ہے کہ یہ جگہ مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے بنائی گئی تھی لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ تمیر کے محض سو سال بعد ہی فن تمیر کے اس شاہکار کو متروک کر دیا گیا یہاں کسی حملہ آور کے نشان نہیں ملتے البتہ یہی قیاس کیا جاتا ہے کہ کسی وبا کی وجہ سے یہاں مجود لوگوں نے نقل مکانے کی میکسیکو میں واقعہ مایہ تہذیب کا یہ ایک اور شاہکار ہے جو ان کی فن تمیر میں مہارت کا مو بولتا ثبوت ہے یہ قدیم شہر چھ سو عیسوی میں بسایا گیا مایہ تہذیب کے لوگ ایشیا سے امریکہ پہنچے انہوں نے ایک ایسی تہذیب کی بنیاد رکھی جو وہ شیانہ اور دالیمانہ سوچ رکھتی تھی یہ مایہ تہذیب کے لوگ نہ صرف دالیمانہ سوچ کے حامل تھے بلکہ دنشورانہ سوچ بھی رکھتے تھے ایک طرف مایہ تہذیب کے لوگ انسانی قربانی پر یقین رکھتے تھے یہ لوگ اپنے زندہ شکار کے دل نکال کر اپنے دیوتاؤں کو خوش کرتے تھے اور دوسری طرف انہوں نے فلکیات کی سائنس کے علاوہ تعمیراتی آرٹ اور ریاضی کے میدانوں میں کارنامے انجام دیئے اپنے عروج میں یہ شہر تجارت کا مرکب تھا یہاں برے پیمانے پر کپرے شہد نمک اور گلاموں کی خرید و فروغت ہوا کرتی تھی یہ مایہ تہذیب کا سیاسی و سماجی اقدار کا گہوارہ تھا یہاں موجود ایل کراکول کی امارت سیاہوں کی توجہ کا مرکز ہے دوستو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور مزید انٹریسٹنگ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ابنا کیارا کیے گا اللہ حافظ